سورة فاتحہ کو دم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا سورة الفاتحہ پڑھ کر موزے تھے ان کی طرح تھکتکانہ درست تھے دیکھئے تھکتکانے والی بات تو ہی تفصیل سے میں نے ذکر کیا کہ طیب چیزیں اگر آپ کے دل دماغ کے اندر بھری ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں زور زور سے آپ پڑھیں زور سے خوب اچھے سے دل لگا کر کے وہ فی نفسی ہی ایک علاج ہے آپ کا پڑھنا لیکن پڑھنے کے ساتھ آپ جو پھونکتے ہیں اور پھونک کے ہوا کے ساتھ ساتھ تھوک بھی آتا ہے تو یہ تین تین قوتیں جاتی ہیں ایک نہیں تین تین قوتیں جاتی ہیں اور تینوں کے اپنے اثرات ہیں اور بی اذن اللہ یہ زیادہ نفع بخش ہوتی ہیں اگر ایک کے بنصور ایک سے زیادہ چیزیں اس کے اندر شامل اور داخل ہوئے ہیں